اور کچھ لوگوں کوئی گاس اچھا نہیں نکتا وہی لوگ پڑیان کر کرنا چاہتے ہیں کسان کو سبسیڈی کا لاب پیسے دے جارہا ہے ان کو پریسانی ہے کسان کے کھاتے لے پیسہ کیسے جارہا ہے انہیں پریسانی اس پاس کھولے کر دی ہے دھارت کے اندر اتنے بڑے دیس کو موڈی جی کیسے سرکسک رکھ دے رہے ہیں بکاس بھی ہو رہا ہے کسانوں کو لاکھ بھی ملنا ہے نوزوانوں کو بھی لاکھ بھی ملنا ہے بیناوں کو بھی ہر سندہ سے دھوڑا جارہا ہے اور دوسرا سیماؤں کی سرکسا بھی مجبوطی کے ساتھ ہو کر کے گھر کمی پاکستان آگ اٹھا کر کے دیکھنے کا پریاس کرتا ہے تو بھارت کا بہتور جوان پاکستان کے اندر گھس کر کے اس کے سبی آتن کی کیمپوں کو نشت کرنے کا کام بھی کرتا ہے یہی تو موڈی جی کا کمان ہے ڈھارت کے دوسمن تو گھبرائی رہے ہیں لیکن بھارت کی پڑکتی سے ارشا کرنے والے ویدیسی جھوٹن سے پننے والے لوگ بھی اب کھڑی اندر کرنے میں کوئی کوتائی نہیں پرت رہے اور بھائیوں بینوں انہیں لوگوں کو یہیں پریسانی ہے یاد کریے کبھی سرکیے لاشیو کاندھی جی نے کہا تھا لاشیو کاندھی جی دیش کے پرخان منتری رہے ہیں پرخان منتری جب تھے انہوں نے اس بات پر چنتہ بکت کی تھی کہ دلی سے سو روپیہ آتا ہے لیکن ایک کسان اور ایک مزدور تک پہنستے پہنستے وقت دس روپے رہ جاتا ہے یہ نبی روپیہ کون چڑ کر داتا ہے یہ وہی چڑ کر جاتے ہیں جو آج کسانوں کی پرگتی اور دیش کی پرگتی پر ہو حلہ کر کے دیش کے اندر گم رہا کر کے ابیوستہ اور اراجکتہ کا ماہول پیلا کرنے کا پیاس کر رہے ہیں کیونکہ بودی جی نے تطلیق کے ساتھ جوڑنے کا کاری جو بیس کو کر دیا انہیں پریسانی ہو رہی ہے انہیں پریسانی اس بات کو ہو رہی ہے ان کی پریسانی تب بھی سامنے داری تھی جب کسمیر میں دھارہ پین سو ستر سماکت کر دی گئی تھی کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ کسمیر کی یہ سمسیہ کا سمادہان ہو کیونکہ کسمیر کی سمسیہ ان کے چندہ اوگائی کا ایک مردیم تھا وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ رام جنم بھومی کی سمسیہ کا سمادہان ہو اور اس لیے کچھ نہ کچھ ایسا بیوڑھان پیدا کھڑا کرتے تھے کہ کسمیر میں الگا اوگائی پلتا رہے ایوکہ میں رام جن بھومی کے بیوات کا سمادہان نہ ہو کر کے ایک طرف ہندو واسطہ پر کٹھارا گھا کرتا رہ کرتے رہے اور دوسری طرف ایک ورگ سے اس کو اکسا اکسا کر کے اکسا اکسا کر کے انہیں گلت جسا میں موڑ دینے کا کارے کرتے تھے اور ان کے چندہ اوگائی کا مدھیم بنتا تھا لیکن موزی چی کے آنے کے بعد انہوں نے گاہوں کے بکاس کے لیے گریبوں کے لیے نوزوانوں کے لیے بہناؤں کے لیے سماج کے بہن میں تطکوں کے لیے بنا دھید بھو کی وجنائے تھی ان کو پریشانی اس بات کو لے کر کے کسان کو علاق پیسے لے جا رہا تھا تب بھی ہو اللہ کرتے تھے تمام پرکار کی تب بھی یہ پاتے کرتے تھے کہ کسان کو علاق نہیں ملنا چاہتے پھروری انیس سنہیں پڑھان مطری کسان سمجھاں نے موڑی چی نے علاقو کی اور اتردنے سے علاقو کیا اور اس سمیں جب اسے علاقو کیا گیا تب بھی کانگریز کے لوگ پہتے لیے تک چنانوی سبوپا ہے لیکن یہ پیسہ پسلے پونے دو ورسوں سے بھگاتار کسان کے کھاتے میں جا رہا ہے کہ بھائیو بینوں جنہیں کسان کی سمردی اور کسان کی پرگضی سے آبکتی ہے وہی لوگ گمراہ کرنے کے لیے نئے نئے سبوپے چھوڑ رہے ہیں اور اب تو انہوں نے ایک نئی سبت بھی جوڑ دی ہے نئی سبت کیا جوڑ دی ہے جو بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے نارے بازی کرتے تھے آج ان کے بارہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جب پولیس نے فائیار برنسٹر کے جین کے اندر بند کی آپ کہا جا رہا ہے کہ ان کو پہلے چھوڑو اور جو بھارت مروضی گلدیوں میں لکھتا ہے بھارت کے ایک بار گھنٹکہ کو نقصان پہنچانے کے عادی ہیں جڑے جڑے دنگا بھڑکانے میں جن لوگوں کی کھڑے پر سامنے آئے ہیں آج ان کی پیروی بھوڑے ہی ہے کسانوں کی کندوں میں بندوق رکھ کر کے بھارت کی ایک کار ہندتا کو چنوٹی دی جائے ہیں کسانوں کی کندوں پر کسان بھائیوں کی کندے پر بندوق رکھ کر کے دیش کی سرکسہ میں سین لگانے کا کاری کیا جا رہا ہے یہ سویکاری نہیں ہو سکتا ہے اور اسی لئے بھائیوں بینوں بھارت کا ندادہ کسان سم اور بیپن بپس سم اور بسم دوڑوں بپرستکیوں نے ساتھ بھارت کی ایک کار کندتا کے ساتھ کھڑا رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی